انہی نفروں کی روشنی میں جناب مظفر امام صاحب بھارہ بھنکیوی سے کہ وہ تشریف لائیں آپ حضراء سے گزاری شنال صلوان سے استعمال کریں آپ تو پوری انجمن کو بیٹھنا چاہیے اس لیے کہ انجمن کے صاحب بیعظ ہیں اس انجمن کے اور بہترین نوحہ خان ہیں میں نے سنا ہے ان کے صاحب بیعظی بھی سنی ان کے نوحے بھی سنے ہیں تو انجمن کو بیٹھنا مگر وہ ایسے بہت ساتھ دیا اپنے خدا کی خاصل بہت ساتھ دیا آپ نے کہا بہت شکریہ آئیے مظفر امام صاحب آپ کے روبرو ہیں بہترین شاعر ہیں اور بہترین پڑھتے ہیں بہترین لہجہ ہے انشاءاللہ تعالی محسوس ہوں گے آپ حضراء مل کر عظمت محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں حضرات اللہ حضراء چار میں سے شہدہ بے بطورے کا سنا ہے جہاں بے زراد ہیں جہاں بے زراد سنا ہے کہ فرش محفل صدا بچھائیں گے سما فرمایا حضراء بطورے خاص ان تمام آرہ ایکین کے حوالے جو مسلسل دو مہینے سے لگے ہوئے ہیں بطورے خاص سنے حضراء کہ فرش محفل صدا بچھائیں گے فرش محفل صدا بچھائیں گے اپنی تقدیر ہم بنائیں گے اپنی تقدیر ہم بنائیں گے تو جو وفادار ہیں تیرے غازی جشنِ آباس وہ منائیں گے جشنِ آباس وہ منائیں گے محفل صدا بچھائیں گے اور چار مصرے بطورے خاص حضراء بولو بھائی کا حکم ہے سنے بطورے خاص محفل صدا بچھائیں گے محفل صدا بچھائیں گے جشنِ ہم مناتے ہیں شہرِ بارہ بنکی میں جشنِ ہم مناتے ہیں بے وفاؤں کو مل کر ہم سبھی جلاتے ہیں شہرِ بارہ بنکی میں سنے حضراء جو تمام مومنین یہاں پر آئے ہیں حضراء بطورے خاص سنیں گے کہ سختیاں ہزاروں ہوں یا کھچی ہوں دیوارے با وفا کی محفل میں با وفا ہی آتے ہیں مائے بہترین یا کھچی ہے یا کھچی ہے یا کھچی ہے سرکی ہے یا کھچی ہے یا کھچی ہے یا کھچی ہے اوہ سور عطا سختیاں ہزاروں ہو یا کھچی ہو دیواریں باوفا کی محفل میں باوفا ہی آتے ہیں شہر بارہ بنکی میں کی زبان سے نام ہم نے جبلیا باب الحوائے جی کا سنے حضرات محمدو کشان بطور حضرات آج ہی کلام حضرات بطور حضرات پہلی بارے کلام پڑھنے حضرات کہ زبان سے نام ہم نے جبلیا باب الحوائے جی کا زبان سے نام ہم نے جبلیا باب الحوائے جی کا سہارا مشکلوں میں ہے ملا باب الحوائے جی کا سہارا مشکلوں میں ہے ملا باب الحوائے جی کا سنے حضرات بطور حضرات کی وفاداروں کے کن میں آگئے ہیں فرش محفل پر کہیں جب تزے کی راہ ہونے لگا جابت ہے کہیں جے ایک نرخان ہے بیسو کی جو آس ہے دریا جس کے پاس ہے بولنا رہے ہی ناری سنیں حضرات بطور حضرات انشاءاللہ مجزوں ہوں گے حضرات بزرگ بطور حضرات یہ کامیاب لوگیں کتمنہ اے علی کا جشن ہے غازی کی آمد ہے مسلسل رات بھر چر چا ہوا باب الحوائے حضرات مسلسل رات بھر چر چا ہوا باب الحوائے جے کا اور حضرات جب سے میں پھر شروع بھی ہے تمام گنچوں کی کی بارے میں تذکرہ ضردہ یہ بچے جو پھی ہوا بھی یہ ہوا بھر چا ہوا بھی یہ بہار رہے ھاغاں جب سے میں پھر حضرات جب سے میں پھر جو بچے میں ہے فیلوں میں نعرہِ حیدر لگاتے ہیں سر اوپر ان کے حیثا یا صدا باب الحدہ شاہِ مدہ شہرِ جزدہ خوتِ پروردگار لا فتاہِ لیالی لا صیفر لا زلفزار نعرہِ حیدر نوائے بوزالس اگرچہ ہن کو پلالو کمبر بان نہ رکھائی ناری ملک بھی ہرے طرف رونک بڑھانے آگئے دیکھو جو بارہ بنکی میں روزہ سجا باب الحوائی دیکھو بابن کی میں روزہ سجا باب الحوائی دیکھو خ дор KEH کہ میں سبتہ ب te دیکھو کہ میں ملک بھی ہر ترفlike بڑھانے آگئے دیکھو ملک بھی ہری طرف رونک بڑھانے آگئے دیکھو جو بارہ بنکی میں روزہ سجا باب الہا جو بارہ بنکی میں روزہ سجا باب الہا ایجی ایک ازرات کی زمانہ لاکھ کوشش کر لیے محفل تو ہونی ہے زمانہ لاکھ کوشش کر لیے محفل تو ہونی ہے زمانہ لاکھ کوشش کر لیے محفل تو ہونی ہے زمانہ لاکھ کوشش کر لیے محفل تو ہونی ہے بھلا کیا ذکر روکے کی بابا باب الہا بھلا کیا ذکر روکے کی بابا باب الہوائے جی کا دیا ہے ہوں سلام مجھے کو مظافر میرے مولا نے دیا ہے ہوں سلام مجھے تو مظافر میرے مولا نے وسیدہ اسے لیے میں لکھ سکا باب الہوائے جی کا فسیدہ اسے میں لکھ سکا باب الہوائے جی کا جو بارہ بنکی میں روزہ سجا باب الہوائے جی کا حضرات نماز یہیں ہوگی مگر ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آخری میں نماز کے بعد صرف ایک مقامی ایک بیرونی رہ جائیں تھوڑی تیر بیٹھے نہیں نماز یہیں ہونا ہے ابھی پاس سے سات منٹ کا وقت نماز میں ہے